اسی طرح سے شریعت نے بیماریوں سے بچنے کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم یہ بھی دی ہے جس تعلیم کو اپنانے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے وہ ہے پاکی صفائی اور نظافت آپ جانتے ہیں جدید طب کا یہ تیشدہ فیصلہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے امراض بہت ساری بیماریاں جو پھیل رہی ہیں ان کا اہم ترین سبب وہ گندگی ہے وہ نجاست ہے جو گلیوں میں سڑکوں میں چوراہوں میں جا بجا ملتی ہے اس نجاست کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے امراض بہت ساری برائیاں جو ہے عام ہو رہی ہیں نظاف ذرا سوچئے کہ آپ دن میں ہم کتنے کتنے یعنی کتنی چیزیں خریدتے ہیں کتنی چیزیں ہم بیشتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو ہم جو پیسہ ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے جو نوٹ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے ذرا سوچئے کہ جس نوٹ کو ہم سامنے والے سے لے رہے ہیں اور جس سکے کو ہم سامنے والے سے لے رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ نوٹ کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھ سے ہو کر نہیں آئی ہوگی اس کو ہو سکتا ہے کسی جوزامی نے بھی پکڑا ہو جسے کوڑ کی بیماری ہوتی ہے اس نے بھی پکڑا ہو اس نوٹ کو کسی دھیڑ نے بھی پکڑا ہو جس کے ساتھ پاس پاکستفائی کا کوئی نہیں کسی بچے نے پکڑا ہو کتنی نجاستیں اس نوٹ میں رہتی ہیں اور کتنی نجاست اس سکے میں ہوتی ہے ذرا سوچئے ہم بس چڑھتے ہیں اور بسوں میں جو ہے ہم بس کی کسی ستون وغیرہ کو ہم پائپ وغیرہ کو تھامتے ہیں ذرا سوچئے کیسے کیسے لوگوں نے اس پائپ کو نہیں پکڑا ہوگا جب ہم پکڑتے ہیں تو کیسی نجاست اس میں نہیں لگتی اگر ہم ہاتھ دھوئے بغیر اسے سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ نجاست ہمارے پیٹ میں جاتی ہے اور بہت سارے امراض کا سبب بنتی ہے اس لئے آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور فطرت میں سے جو دس امور فطرت ہیں ان میں سے ایک آپ نے کہا غسل البراجم غسل البراجم انگلیوں کے جو جو جوڑ ہیں ہاتھ کے انگلیوں کے ان کو دھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا اہم تنین تقاضہ قرار دیا بساوقت ہم سوچتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات ہاتھ کو دھونا ہاتھ کے انگلیوں کے جو جو جوڑ ہیں ان کو دھونا اللہ کے نبی اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں کہ اس کو آپ نے امور فطرت میں سے قرار دیا اور امور فطرت کے معنی کیا ہیں جانتے ہیں امور فطرت کے معنی یہ ہے کہ ان باتوں پر پچھلے تمام پیغمبر عمل کرتے رہے پچھلی شریعتوں میں بھی ان کا حکم رہا تو پچھلی شریعتوں میں بھی ہاتھ دھونے اور خصوصاً انگلیوں کے جو جو جوڑ ہیں ان کو دھونے کا حکم رہا کیوں انگلیوں کے جو جو جوڑ ہیں مائل کچھل اس میں بیٹھ جاتا ہے مائل کچھل اس میں بیٹھ جاتا ہے بساوقات انسان ہاتھ دھو بھی لے اس میں جو ہے مائل کچھل نکلتا نہیں اس کو بڑے احتمام کے ساتھ دھونا پڑتا ہے اور ہم نے سنا ہے امریکہ میں ہمیں ڈاکٹر حسین صاحب رہتے تھے وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت امریکہ وغیرہ میں ڈاکٹروں کا یہ رسرچ ہے یہ تحقیق ہے کہ امراض کا اہم ترین سبب یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے نجس اور گندے ہاتھوں سے بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں نتیجے میں غزہ کے راستے سے نجاست انسان کے پیٹ میں جاتی ہے بہت سارا امراض کا سبب بنتی ہے اسی لئے امریکہ میں جا بجا گاڑیوں پر دیواروں پر سٹیکرز لگے رہتے ہیں لوگوں اپنے ہاتھ ساف رکھو اپنے ہاتھ ساف رکھو آج جدید ٹپ جس چیز کو ریسرچ اور تحقیق کے نام پر پیش کر رہا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اس سب باتیں پیش کر دیئے تو نظافت کی جو تعلیم دیئے دیکھو آپ نے کہا لوگوں تہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو تہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھلے سے وہ کتنا بڑا تعلاب کیوں نہ ہو کوئی شخص یہ سوچ کر اتنے بڑے تعلاب میں میرے اکیلے کے پیشاب کا کیا اثر ہوگا نہیں کر سکتا شریعت نے منع کیا ہے یہ ایک شخص کے پیشاب کرنے سے پانی نجیس تو نہیں ہوگا گندہ تو نہیں ہوگا لیکن گدلہ ضرور ہوگا گندہ نہیں ہوگا مگر گدلہ ضرور ہوگا پانی پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے وباؤں سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی جہاں بھی ٹہرہ پانی ہے وہ چاہے کتنی مقدار میں کیوں نہ ہو کوئی شخص اس میں نجاست نہ ڈالے کوئی شخص اس میں جو ہے پیشاب نہ کرے تو نظافت کی جو تعلیم شریعت نہیں دی ہے تہور و شطر الایمان جو کہا ہے پاکی صفائی آدھا ایمان ہے تو حقیقت میں اس تعلیم میں بہت ساری بیماریوں کے شخص